امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو نفس و احماان میں رکھیں تو ویورز اور سٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں میجرمنٹ جو سٹیپ ہے ریسرچ پروسس کا ریسرچ ڈیزائن کا لاسٹ ایلیمنٹ ہم پڑھ رہے ہیں میجرمنٹ جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے تین ٹاپک پڑھنے ہیں سکیلنگ ریلائیبیلٹی اینڈ ویلیڈیٹی تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے سکیلنگ کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے سکیلنگ کی ڈیفنیشن پڑھی اس کا پرپس کیا ہے اور اس کے جو اس کی جو فور بیسک ٹائپس ہیں سکیلز کی وہ ہم نے ڈسکس کی میں در آپ کو اوورویو دے دوں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں سکیلز کی جو فور ٹائپس کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے کہا جی فور بیسک سکیلز ہیں باقی سارے سکیلز ہیں وہ یہاں سے ہی جو ہیں وہ ایکسپلور کیے جاتے ہیں تو سکیلز کا ٹاپک ہم نے پڑھا کہ سکیل ایک میکنیزم ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ریسپونڈنٹ کو جو ہے وہ ایک ٹول ہے ایک میکنیزم ہے جس کے ذریعے آپ انڈویجوالز کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ان کے ریسپونسز کی بیس پر تو ہم نے کہا جی نومینل سکیل ہے نومینل سکیل ایک ایسا سکیل ہے جو کیٹیگرائز کر دیتا ہے گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے آپ کے ریسپونڈنٹ کو جیسے ہم نے کہا جی کہ ہم نے اپنے ریسپونڈنٹ کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ ایشنز ہیں افریکنز ہیں ان کی کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ میل ہیں فیمیل ہیں وہ لٹری پرسن ہیں وہ ہم نے ان کیٹیگریز میں اگر ڈیوائیڈ کرنا ہو تو نومینل سکیل یوز کیا جاتا ہے پھر ہم نے کہا جی نومینل سے بہتر ہے آرڈینل سکیل آرڈینل سکیل میں نومینل والی فیچرز بھی ہوتے ہیں اور آرڈینل سکیل کا اپنا فیچر یہ ہے کہ یہ چیزوں کو رینگ کر دیتا ہے ان کی پریفرنس کے اعتبار سے آرڈر آرڈینل سے آرڈر میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے ان کا آرڈر بتا دیتا ہے فرام بیسٹو ورس فرام فرسٹو لاسٹ تو اگر ہم نے فیچرز جو کسی جوب فیچرز کے بارے میں اپنے امپلائیڈ سے پوچھنا ہو تو ہم ان کے رینگ وائز پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے لئے کون سی چیز زیادہ پریفریبل ہے جوب میں اور کون سا فیچر جو ہے جوب کا وہ لیسٹ پریفریبل ہے تو آرڈینل سکیل جو ہے وہ نومینل سکیل سے زیادہ بہتر ہے زیادہ زیادہ فیچرز ہیں اس کے اندر تھرڈ ٹائپ آف سکیل ہم نے ڈسکس کیا جی انٹرول سکیل یہ تیسری ٹائپ تھی سکیلز کی آپ نے کہا جی کہ انٹرول سکیل جو ہے وہ نومینل اور آرڈینل دونوں سے بہتر ہے اس میں نومینل والے فیچرز بھی ہیں آرڈینل والے فیچرز بھی ہیں یہ نہ صرف چیزوں کو کٹیگرائز کر دیتا ہے نومینل کی طرح نہ صرف ان کے رینک ان کے آرڈر ان کی پریفرنس بتا دیتا ہے آرڈینل سکیل کی طرح بلکہ انٹرول سکیل جو ہے وہ اپنے ریسپونڈنٹ کے بارے میں آپ کو ایک انٹرول بتا دیتا ہے جس کی بیس پر مطلب ایک اریتمیٹیکل آپریشن پرفارم کیا جا سکتے ہیں تو یہ ٹو پوائنٹس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے نا انٹرول ہے وہ بھی بتا دیتا ہے اگر کسی چیز کو لائک کرتا ہے تو کس حد تک لائک کرتا ہے ڈس لائک کرتا ہے تو اس کی کیا انٹینسٹی ہے جس لائک اور ڈس لائک نہیں بلکہ اس کا انٹرول بھی بتا دیتا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے انٹرول دیا ہوا ہے جی نیدر اگری نوٹ ڈس اگری ڈس اگری کے درمیان پھر ڈس اگری اور سٹرونگلی ڈس اگری کے درمیان ایک گیپ بتا دیتا ہے اس کو ہم لکٹ سکیل بھی کہتے ہیں تو انٹرول سکیل جو ہے وہ نومنل اور آرڈینل دونوں سے بہتر ہے اور لاسٹ ٹائپ آف سکیل تھی جی ریشو سکیل ہم نے کہا جی ریشو سکیل جو ہے یہ نومنل آرڈینل اور انٹرول ان سب سے بہتر ہے کیونکہ یہ زیادہ فائن ٹیونڈ ہے اس میں نومنل کے فیچرز بھی ہیں آرڈینل کے فیچرز بھی ہیں اور انٹرول کے فیچرز بھی ہیں کیا ہے جی انٹرویل ریشو سکیل کیا ہے یہ ڈس ایڈوانٹیجیز جو ہے نا انٹرویل سکیل کے یہ جو آر بیٹریری زیرو پوائنٹ تھا اوریجن تھا جس کا مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب نوٹ سیٹسفائیڈ نوٹ ڈس سیٹسفائیڈ جس کا کوئی میننگ نہیں بنتا جیسا کہ آپ کے سامنے انٹرویل سکیل کی اگزیمپل تھی جس میں ریسپونٹن کہہ دیتا ہے بھی ایسا زیرو پوائنٹ نہیں ہوتا ہر پوائنٹ کا کوئی نہ کوئی میننگ ہوتا ہے ایسا زیرو پوائنٹ نہ ہونا یہ وڑا میننگ فل میجرمنٹ ہے دس ریشو سکیل نوٹ اونلی میجر دا میگنیچوڈ اف دیفرینس بیٹوین دا پوائنٹ اون دا سکیل بٹ آلسو ٹیب دا پر پوشن ان دا دیفرینس میں نے کہا تھا کہ ان کی آپ بیسکس کے بارے میں پڑھ لیں میں نیکس لیکچر میں ان کے بارے میں دوبارہ بریف کروں گا اور ان کی ادھر ٹائپ سے ہم بیسکس کریں گے تو یہ زیادہ کلیر ہو جائے گا تو ریشو سکیل کے بارے میں سٹوڈنٹس کی کچھ کوئیسن سے میں نے سوچا پہلے اس کے بارے میں آپ کو دوبارہ سے ایک بار سمجھا دوں ریشو سکیل کی کچھ اگزیمپلز آپ کو دکھا دوں زیادہ نوٹ کر لی جئے گا اس ریشو سکیل کی ان اگزیمپلز کو دیکھیں جی ریشو سکیل کے بارے میں ایک اور میں نے آپ کے سامنے یہاں پر کچھ اگزیمپلز آپ کے لیے رکھی ہیں تاکہ آپ اس کو زیادہ بہتر انڈرسٹین کر لیں ریشو سکیل جو ریشو سکیل کی فورت ٹائپ تھی not only measures the magnitude of difference between the points on the scale but also taps the proportions in the difference it has absolute in contrary to the arbitrary arbitrary مطلب ایسا central point اس کا کوئی meaning نہیں ہوتا اس کا ایک absolute zero point ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی meaning ہوتا ہے which is meaningful measurement the most powerful of four scale یہ four scales میں سے سب سے زیادہ powerful scale ہے because it has unique zero origin not an arbitrary origin اس کا کوئی zero point ایسا نہیں ہے جو meaningless ہو اس کے zero point کا اپنا ایک meaning ہے and subsume all the properties of other three scales یہ باقی تینوں scales کی properties کو بھی اپنے اندر شامل کر لیتا ہے ratio scale is a type of variable measurement scale which is quantitative in nature ratio scale allows any researcher to compare the intervals or differences interval or differences بھی آپ measure کر سکتے ہیں ratio scale یہ fourth level of measurement ہے and poses a zero point اور character of origin arbitrary origin نہیں ہوتا ایک ایسا origin ہے جس کا کوئی meaning ہوگا جیسے for example this is a unique feature of ratio scale for example temperature outside اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ باہر کا temperature کتنا ہے وہ کہتا ہے جی zero degree اب zero degree doesn't mean کہ no temperature zero degree کا meaningless temperature meaningful temperature ہے zero degree does not mean it not hot not cold اس میں تھا not satisfied not dissatisfied neither like not dislike یا میں respond نہیں کرنا چاہتا میرا اس کے بارے میں کوئی opinion اسے کوئی نہ کوئی option ہے وہ کلک کرنے ہی پڑتی ہے کچھ example دیکھیں آپ کے سامنے جیسا کہ question پوچھا جاتا ہے please select which age bracket do you fall in below 20 21 to 30 31 to 40 یہ 5 option اس کو دے دی جاتی ہیں اب دیکھیں ہر option کا اپنا ایک مطلب ہے below 20 doesn't mean کہ no age below 20 بھی چاہے ایک سال ہو چاہے ایک دن ہو کوئی نہ کوئی age ضرور ہوگی تو meaningful answer ملیں گے ہر answer ایک meaning رکھتا ہے اس کا arbitrary origin point نہیں ہے بلکہ absolute zero point ہے اسی طرح ایک اور example ratio scale کے لئے لیں what is your height in feet and inches آپ کسی سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کی height feet اور inches میں کتنی ہے وہ کہتا ہے جی zero height اب zero height تو نہیں ہو سکتی وہ one inch بھی ہے وہ بھی height یہ less than five feet یہ بھی height ہے یہ بھی meaningful ہے five feet one inch سے لے کے five feet five inch تک ہے five feet six inch سے لے کے six feet تک ہے تو یہ بھی سارے کے سارے آنسر جو ہیں یہ میننگفل ہیں اسی طرح کوئی بھی نہیں کہہ سکتا بھی کوئی نہ کوئی آنسر ضرور ہوگا اسی طرح تو یہ کچھ اگزیمپل میں نے آپ کو دکھانی تھی ریشو سکیل کے بارے میں ایک اور اگزیمپل ہے how much time do you spend daily watching television اور television دیکھنے میں روز کتنا time spend کرتے ہیں دو گھنٹے سے کم تین سے چار گھنٹے چار سے پانچ گھنٹے پانچ سے چھے گھنٹے یا more than six hours اب یہ سارے میننگفل آنسر ہیں اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے بھجی میں zero hours spend کرتا ہوں تو یہ بھی میننگفل ہے اب وہ یہ کہہ دے بھی میں نہ بتانا چاہتا ہوں نہ چھپانا چاہتا ہوں تو اس کا کوئی میننگ نہیں لیکن یہاں پر اسے answer دینا پڑتا ہے ریشو میں بتائے گا بھی میں zero hours spend کرتا مطلب وہ کوئی time نہیں دیتا یہ بھی meaningful ہے تو ریشو scale نہ صرف categorize کر دیتا ہے نہ صرف order میں divide کر دیتا ہے نہ صرف distance بتاتا بلکہ یہ آپ کو ایک arbitrary zero point سے ہٹ کر ایک absolute zero point information provide کرتا ہے تو یہ تو revision ہوگی جی آپ کے previous lecture کی آج کا جو lecture ہے ہمارا other types of scales ہیں جن کو ہم ratio scale کہتے ہیں ranking scale سوری کہتے ہیں تو ranking scale کی طرف چلتے ہیں جی other types of scale جس میں میں نے بتایا تھا کہ types of scale یہ four ہی ہیں باقی صرف نام different ہیں technique جو ہے وہ nominal کی استعمال ہوگی یا ordinal کی استعمال ہوگی یا interval کی ہوگی اور یہاں ratio کی ہوگی تو rating scale کی different types ہیں dichotomous scale category scale liquid scale numerical scale semantic differential scale itemized rating scale fixed or constant some rating scale step scale graphic rating scale and consensus scale یہ different types of scales ہیں یہ ساری types کوئی new types نہیں ہیں آپ کوئی ناپ کے ساتھ یاد رکھنی ہے paper point of view سے otherwise اس میں کچھ scales میں اور category میں nominal scale use جا گیا ہے likert scale میں interval scale use جا گیا ہے اس طرح semantic differential میں ordinal scale اور nominal scale use جا گیا ہے itemize rating scale ہے fixed or constant sum rating scale ہے مطلب یہ سارے scales میں کسی نہ کسی four basic type میں سے کسی ایک type کا استعمال کیا گیا ہے first type qui tata dichotomus scale dichotomus scale کہتے ہیں ایسا question جس میں آپ respondent سے yes اور no میں answer مانتے اب yes اور no میں answer مانگنا یہ category ہے کچھ yes کی طرف respond کریں گے کچھ no کی طرف respond کریں گے تو آپ کے respondent دو categories میں divide ہو جائیں گے categories میں divide کرنے والا scale جو ہے nominal scale ہوتا ہے کچھ کہیں گے yes کچھ کہیں گے no تو yes والی category ہوگی no والی دوسری category ہوگی تو آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے yes اور no میں جو question جس میں صرف yes اور no سے respond کچھ ہجاتا ہے as an example below the nominal scale is used to decide the response آپ nominal scale use کرتے ہیں do you own a car yes میں answer دے آپ کے پاس respondent دو category میں divide ہو جائیں گے کچھ وہ جو car کو on کرتے ہیں کچھ وہ جن کے پاس car نہیں ہے second type category scale category scale دیکھیں جس میں آپ respondent سے ان کو اس کو category provide کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اس میں click کرو جس category سے تمہارا تعلق ہے اب یہ بھی nominal scale ہی ہے اس میں بھی nominal scale کی option جو بنیاد ہے basic ہے concept ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے the category scale uses multiple item to recite a single response as per following example which is north where in north california do you decide آپ north california میں کس جگہ پر رہتے ہیں north bavali side پر south bavali side east bavali side panisulia bavali side پر ادھر کسی side پر آپ رہتے ہیں تو آپ یہ response لوگوں سے collect کرتے ہیں یہ بھی nominal scale ہے لوگ جو ہیں وہ اپنے area wise ہیں وہ categorize ہو جائیں گے دیکھیں ڈائیکوٹو میں scale بھی ہو گیا category scale بھی ہے nominally لیکن نام different ہیں اب آجیں next side is liquered scale interval scale استعمال کے جاتے لوگوں کی liking or disliking کچھ ہی جاتی ہے اس کے different categories ہوتی ہیں جس scale میں اس طرح کی option ہو جس میں اس کے پاس five option ہو جی question کے آگے اس سے کہا جائے بھی اگر آپ agree کرتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اگر strongly agree کرتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اگر disagree کرتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اگر strongly disagree کرتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں یہ ہے arbitrary zero point اس کا کوئی meaning نہیں یہ meaning less ہے اس کا مطلب یہ interval scale میں ہی ایسا point ہوتا zero point جس کا کوئی meaning نہیں ہوتا اسے ہم کہتے ہیں arbitrary zero point the liquid scale is designed to examine how strongly subjects agree or disagree with the statement five point with the following anchors the response over number of items particular concept or variable number of items questions کو جو questions آپ اپنے questionnaire میں رکھتے ہیں ان question پہ جو tap کرتا ہے مطلب کلک کیا جاتا ہے آپ کسی option کو کلک کرتے ہیں that is called tapping the response is over number of items number of items کا مطلب کیا ہے وہ questions آپ نے پوچھنے ہیں tapping a particular concept جس concept کے بارے میں respondent tap کرتا ہے click کرتا ہے اور variable کے بارے are then submitted اس کو sum کر دی two points the scale remain the same ان دونوں کے درمیان جو difference ہے وہ same رہتا ہے same category یہ disagree ہے یہ agree ہے یہاں پر strongly agree ہے یہاں پر strongly agree ہے تو same ہے آپ کا interval ہے ان دو points کے درمیان تو یہ third type of scale ہو گئی اس کے بعد fourth type is semantic differential scale کیا ہے آپ respondent کو دو extreme point دے دیتے ہیں آپ نے اس کو کہا یہ آپ کے سامنے bars ہیں semantic differences ہیں these are semantic space آپ نے اس کو کہا دو extreme point دے دی اگر آپ responsive ہیں یا unresponsive ہیں ان کے بارے میں اپنی یہاں پر click کریں اپنی رائے کے بارے میں اگر وہ یہاں پر click کرتا ہے اس کا وہ responsive کے اوپر اس کا زیادہ trend ہے زیادہ روحجان ہے یہاں پر click کرتا ہے تو جتنا وہ اس سے right side پہ جائے گا جتنا وہ left side پہ جائے گا اس طرح beautiful اور ugly اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں بتائیں کسی product کے بارے میں کیا خیال ہے وہ beautiful ہے یا اگلی ہے تو آپ کو اس differences جو semantic spaces ہیں ان پر click کرنا ہے اگر وہ یہاں پر click کرتا ہے تو اس کا مطبع ہے وہ اگلی کی طرف زیادہ جا رہا رہا ہے اسی طرح اگر یہاں پر پھر بھی اس کا زیادہ جو trend ہے جو focus ہے وہ اگلی سائیڈ پہ ہے اسی طرح اگر وہ اس سائیڈ پہ کلک کرتا تو بیوٹی فل سائیڈ پہ ہے اسی طرح courage اور time جرد مند ہونا اور بزدل ہونا آپ دیکھیں یہ semantic spaces ہیں یہ ایک meaningful answer دے رہی ہیں ہر جگہ ہر space جہاں پر کلک یا جائے گا اس کا کوئی meaning ہوگا یہ unlike interval scale interval گا یہ ratio scale کی example ہے several bipolar attributes دو کتب ہیں ایک ریسپونسیو ایک انریسپونسیو دو سائیڈ ہیں دو بائی پولر attributes ہیں at an identified at extremes of the scale scale کے extremes پر لکھ دی جاتی ہیں ان responded are asked to indicate their attitude on what may be called a semantic space ان سے کہا جاتا particular individual object اور event ان سے آپ کسی individual کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کسی object کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کسی event کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں the bipolar adjectives use جو bipolar adjectives use کیا جاتے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں تین adjectives use کیا گیا ہیں responsive unresponsive beautiful ugly courageous time اسی طرح کچھ اور example بھی ہیں good اور bad کے درمیان بھی آپ اس طرح سے semantic spaces دیکھ question بنا سکتے ہیں strong اور weak کے درمیان بھی hot اور cold کے درمیان بھی the responses can be plotted to obtain a good idea for their perception this is treated as ratio scale next type number scale ہے آپ کوئی number دے دیتے ہیں دیکھیں ہاں پر semantic spaces دی تھی بس آپ نے example کے ساتھ اس کے نام کو یاد رکھنا ہے most important کیا ہے کہ آپ جب scale کی semantic differential scale کا نام آیا آپ کے ساتھ اس سے ان کی جگہ number رکھ دی گئے ہیں وہ دو extreme point ہے extremely displeased extremely please one two three four five six seven ہر point کا اپنا ایک number ہے اپنا meaning ہے کوئی arbitrary zero point نہیں جس میں وہ neither please nor displeased کوئی point نہیں اسے کسی نہ کسی number پر ضرور click کرنا ہوگا اس طرح آپ ریسپونڈنٹ کے سارے ریسپونس کو میچ کر لیں گے سم کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس ریسپونس آ جاتا ہے the number scale is similar to semantic differential scale کی طرح ہی ہے صرف کیا ہونا ہے اس میں number دے دی گئی اس میں spaces دے دی گئی تھی اب یہ seven points ہیں پر five points بھی point اور seven point scale are provided with bipolar adjective وہی ہیں جیسے وہاں پر تھے hot اور cold تھے beautiful اگلی تھا یہاں پر extremely pleased ہے صرف فرق اتنا ہے کہ یہاں پر سپیسیز کی بجائے جو ہے number دیئے میں this is also a interval scale تو یہ numerical scale کی example ہوگی next type item item wise rating scale item wise چیزوں کو rate کرنا اس میں صرف کیا ہے وہی لکھٹ scale والا type ہے scale ہے وہی interval scale کی بنیاد ہے arbitrarily zero pointer neither unlike nor likely اب یہاں پر unlikely same interval ہے یہاں پر اس dimension میں meaning ہے اس طرح very likely یہاں پر very unlikely اب respondent سے کہا جاتا ہے یہ دیکھیں تین question آپ کے سامنے آپ پہلا question پڑھیں ایک دو تین چار پانچ ان کے میں سے کوئی number یہاں پر لکھ دیں اگر responder یہاں پر five number لکھتا ہے اس question کے آگے یہاں space پر five number لکھتا ہے تو اس question کے بارے میں اس response very likely ہے very likely کا مطلب i will changing my job within next 12 month یہ question اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی job 12 مہینے اگلے آنے والے 12 مہینے میں مطلب ایک سال میں چھوڑ دیں گے اگر وہ چھوڑ بہت زیادہ چانس ہے میں چھوڑ دوں گا اسی طرح next question آپ اسے پوچھتے i will لکھ دیتا اس کا مطلب کہ unlikely unlikely کا مطلب ہے وہ سمجھ تھا نہیں میں ایسا نہیں سمجھ تھا کہ میں کسی اور جاب کی طرف چلا جاؤں گا question number two میں answer کسی بھی طرح دے سکتا ہے اسی طرح question number three ہے it is possible that i will be out of this organization within the next twelve month میں کسی اور organization میں چلا جاؤں گا next twelve month میں یہ possibility ہے کہ نہیں اب آپ respondent سے دیکھیں ایک چیز پوچھ رہے ہیں different angle سے پوچھ رہے تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ آپ کو سچ بتا دے تو اگر یہاں پر for example یہاں پر three لکھ دیتا ہے تو three کا anchors as needed is provided for each item and the respondent states the appropriate number on the side of each item respondent سے کہا جاتا ہے بھئی ہر item مطلب ہر question کے آگے آپ ایک number لکھ دیں جو ان میں سے آپ کی رائے ہے وہ number لکھ دیتا ہے اور circle کر دیتا the relevant number against each item to the response to and interval scale تو اس میں بھی interval scale ہی استعمال کیا گیا ہے item rating کے اور example بھی ہے لیکن وہ item rating کے example ہے یہ ratio scale کی طرح ہے یہاں سے zero point نکال دیا گیا ہے وہ neither agree nor disagree تھا نا وہ نکال دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ second example کا جو itemized rating scale ہے اس کو آپ ratio scale کی بنیاد پہ بھی بنا سکتے اگر تو zero point رکھا ہے آپ نے تو یہ تو ہو جائے گا interval scale کی base اور اگر آپ نے zero point نکال دیا دیکھیں دیکھیں یہاں پر کوئی zero point نہیں ہے یہاں پر circle the number that is closest to how you feel for the item below item مطلب اس question کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے how would you rate your interest in changing current organizational policies not at all interested کہ میں interest نہیں رکھتا اس کا بھی meaning ہے کہ میرا کسی قسم کا interest نہیں ہے جی میرا کوئی interest نہیں ہے somewhat interested ہاں کچھ interest ہے میرا moderately کا مطلب ہے اپنا meaning ہے تو یہ اس نے itemize rating میں سے zero point نکال دیا neither agree not disagree not interested neither interested not dis interested ایسا point نہیں ہے نا اس میں تو اس کا مضبہ یہ بھی کیا ہو گیا ratio scale تو یہ different example scales کی ایسا کہ میں بتا رہا تھا آپ کہ scales کی different type ہیں سب میں کوئی سکیل آپ نے پڑھ لیا لیکٹ سکیل پڑھ لیا اسی طرح numerical scale semantic differential scale itemize rating scale next move کرتے ہیں fixed or constant sum rating scale پھر steple scale ہے پھر گرافنگ rating scale ہے اور last پر consensus scale ہے جی تو next type ہے fixed or constant sum scale fixed or constant sum کا مطلب یہ نام سے ظاہر ہے کہ کوئی fixed number ہوگا observer کو کہا جائے گا جو respondent اس کو کہا جائے گا بھئی آپ items کے سامنے اس hundred numbers کو divide کر دیں پھر اس کا fixed اور constant sum اس کا ایک sum ہے constant ہے hundred number اسے دے دیئے کہ بھئی آپ کتنے number کے اس category کو دیں گے وہ number دے دے گا آپ total کر دیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا response آ جائے گا تو یہ number دے دینا category میں divide کر دینا یہ دونوں آپ جس میں فیچرز ہوں گے وہ scale کون سا ہوتا ہے ordinal scale تو fixed اور constant sum میں ordinal scale جو ہے وہ use جا گیا ہے the respondent have are here asked to distribute a given number of points جیسا کہ آپ کے سامنے نیچے example ہے اس کو given number دے دیا گیا 100 کیا آپ 100 marks کو اپنی preference کے لحاظ سے divide کریں جیسا کہ آپ question دیکھ رہے ہیں 9.7 number example میں کہ question پوچھا جی toilet toilet soap ہے وہ choose کرتے وقت آپ کن چیزوں کو preference دیتے ہیں fragrance کو اس کی outlook کو 100 میں بتائیں آپ کتنے number اس کو دیں گے کتنے number color کو دیں گے کتنے shape کو دیں گے کتنے size کو دیں گے کتنے texture of leather کو دیں گے 25 color کو دے دیتا ہے 10 marks size کو دے دیتا 15 marks texture of leather کو دے دیتا آپ اس کی preference بھی کم ہوگی تو category میں بھی divide ہو جائے گا تو fixed اور constant some scale میں دونوں features ہوتے ہیں یہ category میں بھی divide کر دیتا ہے اور preference بھی بتا دیتا ہے next type کی طرف move کرتے ہیں next type step scale step scale کی mistake ہے آپ notes میں interval scale لکھا ہے یہ بھی ratio scale استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی ایک absolute zero point ہوتا ہے arbitrarily zero point نہیں ہوتا اس کے ہر point کا کوئی meaning ہوتا ہے جیسے دیکھیں step scale کی example ہے plus one plus two plus three minus one minus two minus three اس میں بھی zero point نہیں ہے جس کا meaning نہ ہو تو plus کا مطلب ہے جی اس point کے بارے میں آپ کی رائے جو پھر two کا مطلب اس سے زیادہ intensity ہے three کا مطلب ہے سب سے زیادہ intensity ہے minus one کا مطلب ہے آپ کے intensity weak ہے آپ کے خلاف ہے بہت خلاف ہے بہت زیادہ خلاف ہے neither agree not disagree neither like neither dislike والی کوئی option یہاں پر نہیں ہے سٹیپل سکیل کے نیچے ہے سٹیپل سکیل سمیلٹینیس میجر بوز ڈیریکشن اور اینٹینسٹی آئیٹم انڈر سٹیڈی دا کریکٹریسٹک آئیٹر سٹیڈی پلیس ایٹ کارنر آپ کارنر پر پلیس کر دیتے ہیں اور نمبریکل ریٹنگ سکیل سکیل جیسا سکیل ایک بنا لیتے ہیں اس میں ڈیفرنس کیا سٹیپل سکیل میں پلس ون پلس ٹو پلس ٹری مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری جو ہے وہ رکھا جاتا ہے پلس جو ہے وہ آپ کا اس پوائنٹ کے بارے میں آپ کی جو سپورٹ ہے آپ کا جو اگریمنٹ ہے اس کو بتا رہا ہوتا ہے مائنس جو ہے وہ ڈیس اگریمنٹ کو بتا رہا ہوتا ہے جیسے پلس جو ہے وہ لائکنگ کو بتائے گا جتنا نمبر بڑا ہوتا جائے گا مائنس ون کا مدبہ آپ ڈیس لائک کر رہے ہیں مائنس ٹو کا مدبہ زیادہ ڈیس لائک کر رہے ہیں تو اس طرح یہ سٹیپل سکیل جو ہے وہ بنایا جاتا ہے یہ سٹیپل سکیل کی اگزیمپل آپ کے سامنے ہے یہ پلس ون کا مطبہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سپر وائزر میں یہ بلیٹی ہے کہ وہ مادرن ٹکنالوجی کو اڈاپٹ کر سکتا ہے ٹو کا مطبہ آپ کی رائے جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہے مائنس بان کا مطبہ آپ یہ نہیں سمجھ تھے کہ مادرن ٹکنالوجی اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے آپ کے سپر ریشو سکیل کا استعمال کیا گیا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں آج کا لیکچر میں انشاءاللہ یہ دو ٹائپس ہے گئی ہیں گرافک ریٹنگ سکیل یہ ڈسکس کریں گے سینسی سکیل یہ ڈسکس کریں گے اور رینکنگ سکیل ادھر ٹائپس سکیل ہیں جس میں تھری ٹائپس ہیں رینکنگ سکیل میں پیئر کمپیریزن سکیل ہے ایک فورس چوائس سکیل ہے اور ایک کمپیریٹیو سکیل ہے یہ سکیل بھی یاد دکھیں یہ بھی سکیل وہی فور بیسک ٹائپ سکیل کی بیس پر ہی بنے ہوئے یہ کوئی نئی ٹائپ نہیں ہے لیکن ان کو ہم رینکنگ سکیل بھی کہتے ہیں پیپر میں آ چکھا رینکنگ سکیل میں بھی نومینل آرڈینل انٹرول اور ریشو سکیل کی جو فیچرز ہیں انہی کو استعمال کیا جاتا ہے تو آج ہم اس لیکچر کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویک تو شاید آپ کی کلاس نہ ہو ہم ان سکیل کی باقی ٹائپ کو ڈسکس کریں گے تو آج کی لیکچر میں ہم نے ایک تو ریشو سکیل کو ریوائز کیا اور جو ادھر ٹائپ سکیل تھی ان کو ہم نے کمپلیٹ کیا جس میں ہم نے دائک کٹیگری لکر سکیل نمریکل سکیل سمینٹک ڈیفرنشل سکیل آئٹمائز ریٹنگ سکیل فکس اور کانسٹ سم سکیل اور سٹیپل سکیل کے بارے میں پڑھ لیا نیکس کلاس میں ہم گرافک ریٹنگ سکیل اور کنسینس سکیل کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمارا نیکس کلاس میں سکیل کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے پاس پیپر میں دیکھ لیجئے آپ کبھی سکیل پوچھتا اگزامپل کے ساتھ سم ٹائم سکیل کے بارے میں پوچھ لیتا ہے پاس پیپر میں رینکنگ سکیل جو ہم نیکس لیکچر میں پڑھ سکیل 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 اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے جزا اللہ